السلام علیکم آج کس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے Classification of Alkloids on the basis of structure پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا Classification of Alkloids on the basis of position of nitrogen atom and classification of Alkloids on the basis of precursor and position of nitrogen atom سو ان دونوں کلاسیفکیشن کے لیے آپ میرا پریویس لیکچر دیکھ سکتے ہیں اور اس لیکچر کے اندر میں ڈسکس کروں گا Classification of Alkloids on the basis of structure پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا گیا ہے پریرین اور پیرین الکرویس اسوکینولین الکرویس اندول الکرویس tropین الکرویس quinولین الکرویس امیدازول الکرویس steroid الکرویس الکلوید الکلوید amines اور پیورین الکرویس so these are nine major categories of الکرویڈ on the basis of structure اب یہ وہ basically structures ہیں جن کی base پہ الکرویڈز کو different classes میں categorize کیا گیا ہے اب میں یہاں پہ student کو advise کروں گا کہ وہ لازمی ان structures کی practice کریں اور جب آپ ان structures کی practice کر لیں گے یا ان structures کو آپ اچھی طرح memorize کر لیں گے تو اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ آپ کو یہ ساری کی ساری classification کو understand کرنے میں اور پلس اس classification میں جو بھی الکرویڈر structures آئیں گے ان کو یاد کرنے میں آپ کو help ملے گی اب اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں discuss کروں گا specifically پیوریڈین اور پیوریڈین الکرویڈز کو now what is پیوریڈین پیوریڈین is a ہیٹرو سائیکلک ایرومیٹک کمپاؤنڈ which is basically benzین derivative اگر benzین کی ایک کاربن اور ہائٹروجن کو نکال کے وہاں پہ نائٹروجن لگا دی جائے تو benzین پیوریڈین میں convert ہو جاتی ہے now what is پیوریڈین پیوریڈین is also called hexahydro پیوریڈین اگر آپ پیوریڈین کی مکمل hydrogenation کر دیں یا اس کی complete reduction کر دیں تو پیوریڈین convert ہو جائے گی پیوریڈین میں پیوریڈین اور پیوریڈین الکرویڈز کو فردر 3 سب گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فرسٹ گروپ ہے اس کے اندر ڈیوائیڈیویڈز آتے ہیں پیوریڈین اور پیوریڈین کے جس کی کومن اگزیمپل نیکوٹین میں ہے اور جو کہ ٹوبیکو کے اندر پیوریڈین ہوتی ہے اور دوسری سب کڈیگری کے اندر ڈیوائیڈیویڈیویڈ آتے ہیں اور جس کی کومن اگزیمپل ایریکولین ہے اور جو کہ ایریکا میں پیوریڈین ہوتی ہے اور تھرڈ سب گروپ کے اندر ڈیوائیویٹیو آتے ہیں اور جس کی کومن اگزیمپل لوبیلین ہے جس فاؤن لوبیلیا پیوریڈین اور پیوریڈین الکوائیڈ جن ڈرگز کے اندر پائی جاتے ہیں ان میں تین میجر اگزیمپل ہے توبیکو ایریکا اور لوبیلیا اب ون بائی ون میں اس کو ڈسکس کروں گا فرس آف آل بیل دسکس باہ توبیکو بوتانیکل نام اس نیکوشیانا توبیکم فیمیلی سولینی اور اس کی لیوز چوز ہوتے ہیں از ایرگز جیوگرہ سورس آر انڈیا یو ایتی ستی چائنا برازیل روشیہ ٹرکی اور ایٹلی ناو ایرگز باہ بیو سنتھرٹک پاتھ وی آف نیکوٹین اس ٹرائیگرام اس ٹیکن فرم ٹائیلر فارمک اگنوسی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکوٹین کا سٹرکچر اور نیکوٹین کا سٹرکچر کے اندر دو ترہاں کے رنگیں ایک ہے پیردین رنگ اور دوسرا ہے پائرولی رنگ اب یہ دونوں رنگ دو پاتھ سے بنتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا پاتھ پاتھ اور اس پاتھ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اور نیتین سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس پاتھ وی کے تھو پیردین رنگ بنتا ہے اور جبکہ دوسرا پاتھ وی ہے نیکوٹین کیسے پاتھ وی اس پاتھ وی کے تھو پیردین رنگ بن رہا ہے پیردین رنگ اور پیردین رنگ آپس میں جھڑتے ہیں اور اس جس کی وجہ سے نیکوٹین کا کمپلیٹ سٹرکچر بنتا ہے چونکہ نیکوٹین کے اندر دونوں رنگ پیردین اور پیردین رنگ اس کیسے نیکوٹین ایز ڈیریویٹی ایز پیردین اور پیردین اب چوکہ کے اندر ڈیفرن الکلویڈ ہیں لیکن جو میجر الکلویڈ ہے نیکوٹین اور اس کے علاوہ نیکوٹین نیکوٹین اور نیکوٹین یہ بھی الکلویڈ ٹبیکو کے اندر موجود ہوتے لیکن جب ہم ٹبیکو لیپس کو برن کرتے یا سموک کرتے تو اس وجہ سے نیکوٹین ہے وہ ڈی کمپوز ہو جاتی ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہامفل کیمیکل کے اندر کنوٹ ہو جاتی ہے پیردین پرفیرول کولیدین ہائیڈرو سائنیک کاربن مونوکسائیڈ اور ان کیمیکل کی وجہ سے ٹبیکو کے پوزنس ایفیکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں اب نیکوٹین کو یوز کیا جاتا ہے چونگ بنانے کے لیے اور پیچز بنانے کے لیے اور یہ پیچز اور چونگ ان لوگوں کے لیے یوز کی جاتے ہیں یا ان پیشنٹ میں یوز کی ایریکا کیا تھی چو فیملی پالمیسی اور اس کے ڈرائیڈ سیڈز کو ایز آ کروڈ رگ یوز کرتے ہیں یہ آپ سیڈز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مین جیوگرافیکل سورسز آر ٹروپیکل انڈیا سری لنکا ساؤ چائنہ اسٹ انڈیز پلپائن اور ایسٹ افریقا اب یہاں پہ آپ ایریکا اور گواسین کا سرکچر دیکھ سکتے ہیں اور اس سرکچر کے اندر آپ پیریڈین کا سرکچر نظر آئے گا لیکن یہ پیریڈین ریڈیوز پیریڈین ہے اس وجہ سے ہم ایریکا الکلویڈز کو ریڈیوز پیریڈین ڈیریویٹیز بھی کہتے ہیں الکلویڈز مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے اس کو ہم ویٹرنری پریکٹس کے اندر ایز اینٹ ہیلمنٹک ڈرک کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور یعنی ورمی سیڈ اور ٹینی فیوز ڈرک کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے اینٹ ہیلمنٹک وہ ڈرک ہوتی ہیں جو پیٹ کے ورمز کو کیل کرنے کے لئے یوز ہوتی ہیں لیکن ایریکا الفرویڈ کو صرف انیمل کے اندر یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کو ہم انسانوں میں یوز نہیں کر سکتے اب اس کی جو ڈوز ہے وہ ڈوگ کے اندر 2 to 4 گرام ہے اور شیپ میں 4 to 8 گرام جو موجود تینین وہ کارسی نو جینی کمپاؤنڈ جس کی وجہ سے ماؤ کینسر ہو سکتا ہے next crude drug is lobelia lobelia is also called indian tobacco اور asthma weed biological source of lobelia is lobelia inflata families lobelia and dried leaves and tops are used as crude drug main geographical sources are united states canada and india lobelia canada 14 different alkoids ho te hai jis mein lobeline sub se zyada major or important alkoid lobeline colorless alkoid which is slightly soluble in water but it is readily soluble in hot alcohol lobeline structure lobeline structure canada two benzine ring and is center pi pyridine ring and that is why lobeline is also called as derivative of pi pyridine lobeline alkoid کے علاوہ اس کے اندر lobelidine lobelanine lobelanidine اور isolobilanine alkoids بھی موجود ہوتے ہیں alkoids کے علاوہ اس کے اندر volatile oil resins lipids اور gum بھی پائے جاتے ہے lobelia کو medically asthma کے treatment کے لیے اور chronic bronchitis کے treatment کے لیے use کے جاتا لبیلیہ ریسپیری سٹیمولیٹ ہے اس وجہ سے لبیلیہ کو اسفکسی کے treatment کیلئے میں یوز کرتے ہیں اسفکسی ہے کنڈیشن ہے جس میں بوڈی کے اندر oxygen کی کمی ہو جاتی ریسپیری سسٹم کی ویجا سے آپ کسی طرح سے ورک نہیں کر رہا تو اس کی ویجا سے oxygen کی بوڈی کے اندر کمی ہو جاتی ہے اس condition کو ہم اسفکسی کہتے ہیں تو لبیلین اسفکسی کے treatment کے لیے بہت ہی effective drug ہے اور especially newborn کے اندر یہ بہت سیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی gas یا الکوحل یا narcotic poisoning کی وجہ سے بھی اسفکسی کے لیے لبیلین کو یوز کیا جا سکتا ہے so this is all about پیردین and پیردین الکویڈ see you in next ویڈیو